مچھلے 68 ورشوں سے بیوانی کی مشہور دکان موٹی جلیبی والا نام سے دور دور تک پرچریتے ہیں اس دکان کی مٹھاس لوگوں کی جبان پر صاف دیکھی جا سکتی ہے جو ایک بار اس دکان کی موٹی جلیبی کھا لیتا ہے وے بار بار اس کے سواد کو چکھنے بیوانی جرور آتا ہے بیوانی کے نیاب جاستی موٹی جلیبی کی دکان کے مالک مانو خریلیا نے بتایا کہ یہ بالکل شود ہوتی ہیں اس کے کسی بھی پرکار کی ملاوٹ نہیں ہوتی اس کو تیار کرنے کے لیے رات کو میدہ لگایا جاتا ہے صبح اس میدے سے جلیبی تیار کی جاتی ہے ایک جلیبی کا وجن قریب 430 گرام ہوتا ہے جنگی لائیو کے لیے بیوانی سے سردار کرشن سنگھ کی ریپورٹ دیپاولی کے تیوہر پر تو کوئنٹلوں میں موٹی جلیبی بکتی ہے مانو نے بتایا گلاب جامن برفی رزگلہ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن جلیبی میں اس طرح کی کسی پرکار کے ملاوٹ نہیں ہو سکتی یہ بلکل شود ہوتی ہے وہی کھانے والے لوگوں نے بھی موٹی جلیبی کی تعریف کرتے ہو بتایا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس موٹی جلیبی کی دکان پر آ رہے ہیں جو اس وعد میں کافی لا جواب ہیں جنگی لائیو کے لیے بیوانی سے سردار کرشن سنگھ کی ریپورٹ موسیقی یہ جلیبیاں لگ بگ ہماری دکان میں 68 اریانی کے 68 سال ہو گئے ہیں اور یہ جلیبیاں اریانے میں ہی نہیں انڈیا میں فیمس ہیں دوسرا یہ جلیبی مندی مندی اگنی میں سکتی ہیں اور اندر سے کچھ نہیں رہتی جو چھوٹی جلیبیاں ہوتی ہے وہ تیز آنچ میں سکتی ہیں اور اندر سے باہر سے کچھ رہ جاتی ہے اندر سے اور اس سے کھاسی بھی ہو جاتی ہے پانی پینے سے ان جلیبیوں کو کھانے سے نہ تو کھاسی ہوتی ہے اور یہ مندی آنچ میں اندر تک پوری سکھائی ہوتی ہے دوسرا اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی جیسے دیوالی کا سیزن ہے اور برپی پیڑا رس گلا گلاب جامن ہے اور ان چیزوں میں اور بھی خادی ساماگری ملا کر ملاوٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہ سدھ میدہ اور دیسیگی کی جلیبی بنای جاتی ہے دوسرا یہ جلیبی اگر سردیوں میں فکی بنوا کے رکھ لی جائے اور دودھ میں تھوڑی تھوڑی ڈال کے کھائی جائے تو اس سے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں بھی بہت حایدہ مند ہوتی ہے جلیبی جب سے ہم کھاتے آ رہے ہیں یہ بہت اچھی اور مٹھائیوں سے اچھی مٹھائی یہ سیت کے لیے بہت اچھی ہیں یہ موٹی جلیبی کھانے چاہیے بہت بڑی جلیبی ہیں جی اور بہت سوادشت ہیں اور بڑی آدمشیں بناتے ہیں داؤں سیکھتے ہیں اور بہت ہی سوست کے لیے اچھی لگتی ہیں کھانے میں اور مٹھائیوں کے توار سو کو منگل میں ہو اور یہ موٹی جلیبیوں کا تھوڑا بہت چاہ کر گیا آپ سے دیکھیں جنگی لائیو کے لیے بھیوانی سے سردار کرشن سنگھ کی ریپورٹ